السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا پڑوگے لکھوگے تو بنوگے نواب کھیلوگے کودوگے تو ہوگے خراب شاید یہ محاورہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے اور اب کھیل کود کر نواب بننے کے دن شروع ہو چکے ہیں آج ہم آپ کو پاکستانی کرٹیم کے ان کھیلانیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کھیل کود کر ابھی نواب بن چکے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ پاکستانی کرٹیم کے موجودہ کھیلاریوں کے تعلیمی کیریئر کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کتنا پڑا لکھا ہے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستانی کرٹیم کے کیپٹن بابر آزم کی جس کو ان کے فینز ویرات کولی کی طرز پر کنگ بابر آزم بھی کہتے ہیں بابر آزم کے نام بہت سے ریکارڈ ہیں اور تو اور پاکستان کے گورمنٹ نے فیزکس کی کتاب میں ان کا نام بھی ان کے کورڈ ڈیائیو بھی شامل کی ہے انڈر نائٹین ٹیم کے بھی کیپٹن رہ چکے ہیں میڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا بلہ پکڑا تو کتابیں چھوٹ گئی انڈر میٹرک ہیں بابر آزم اسی طرح وائز کیپٹن شاداب خان بھی غربت سے اٹھ کر نوابوں والی زندگی میں پہنچے ہیں بچپن میں پہلے محنت مزدوری کیا کرتے تھے اسی وجہ سے شاید میڈل تک ہی تعلیم حاصل کر پائے فوجی کے نام سے شعرت رکھنے والے فخر زمان جب میٹرک کر چکے تو انہوں نے نیوی جوائن کی نیوی میں دو سالہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی اور جب پھر بلہ تھاما تو کتابوں کو خیر آباد کہہ دیا تو ان کی تعلیم انٹر کہی جا سکتی ہے چھوٹے قد کے خوش مزاج وکٹ کی پر محمد رزوان تعلیم میدان میں پیچھے نہیں بلکہ گریجوئٹ ہیں اپنی رفتار سے دنیا کو حیران کرنے والے شاہین شاہ آفریدی کا تعلیمی سفر بھی بابر آزم اور شاداب خان کے ساتھ ساتھ رہا یعنی میڈل کیا ہارس روف پاگارمی میں جانا چاہتے تھے انٹر کیا انٹرویو میں پاس نہ ہوئے تو بال تھامی بال تھامی تو کتابیں چھوڑی انٹر کے بعد تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی یہی بات ان کی کامیابی کی وجہ بنی فواد عالم بھی انٹر پاس ہے حسن علی نے کالیج بھی انٹری تو دی لیکن ڈگری حاصل نہ کر سکے یعنی تعلیم میٹر کی رہی پاکستان کے ابرتے ہوئے فاسٹ بالر نسیم شاہ محمد حسنین فہیم اشنفرانہ تینوں انڈر میٹرک ہیں انزمام الحق کے بطیجے امام الحق کے کچھ سکول سے او لیول کر چکے ہیں اور یقیناً وہ اپنی کے کے پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ عالی تعلیم بھی حاصل کریں گے سابق کیپٹن سرفراز احمد بھی حافظِ قرآن تھے پروفیسر کے نام سے شہرت رکھنے والے پاکستان کے سابق کریکٹر محمد حفیظ گریجوئیٹ تھے اور اسمان قادر جو آج کل پاکستانی ٹیم کا حصہ ہے وہ بابا رازم کے بچپن کے دوست بھی سمجھے جاتے ہیں لیکن تعلیم میدان نے بابا رازم سے بڑھ کر انہوں نے میٹرک کی ڈگری حاصل کر لی ہوئے سن سے تعلق رکھنے والے خوش مزاج لمبے تڑنگے پتلے سے شانواز دھانی جب پی ایس ایل میں غیر ملکی کریکٹر سے گفتگو کرتے تھے تو لوگ حیران ہوتے تھے میز بناتے تھے کہ یہ کریکٹر سے کیا گفتگو کر سکتے ہیں لیکن اتنی انگلیش تو ان کو آتی ہوئی ہوگی کیونکہ پاکستان کے بہت سے پلئر سے بڑھ کر یہ گریجوئیٹ ہیں پاکستانی کریکٹ ٹیم کے موجودہ سب سے پڑے لکھے کھلاری کے نام ہے شان مسود جن کو پاکستانی ٹیم کے مستقبل کا کپتان بھی کہا جاتا ہے شان مسود قویت میں پیدا ہوئے وہیں پہ تعلیم حاصل کی ایک نامی سے ڈگری بزنس اینڈ منجمنٹ میں داخلہ لیا لیکن ڈگری حاصل نہیں کر سکے پچھلی ایک دہائی میں پاکستان کا سب سے پڑا لکھا کھلاری مصباح الحق سمجھ جاتا تھا جس نے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی تو ثابت ہوا کامیابی کے لیے پڑھنے لکھنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے آپ نے جو کام کرنا ہے اس میں ایکسپارٹ ہونا ضروری ہے کمنٹ بار میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا چینل سبسکراب کر کے بیل کیاکنگ پریس کرنا مت بولیے گا خدا ہے پاہمان اللہ حافظ